پیارے بیارتیو آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل ٹیچنگ اپ پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سی ایٹی اور ریٹ کے جو موسٹ انپورٹنٹ کوشن ہونے والے آپ کی پرکشا کے درشتی کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ کوشن جو ہم لے کے آئے ہیں وہ پرتیک اگزام میں ریپیٹ ہونے کی سمباؤنا رہتی ہے ایسے ہی کوشن ہم لے کے آئے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک کوشن سے آپ کے ایک سے زیادہ کوشن آپ کے تیار ہوں گے دو سے تین کوشن پرتیک کوشن میں آپ کے تیار ہوں گے تو چلی پہلے کوشن سے شروع کرتے ہیں نمیلکت میں سے سمیلیتی یوگم سمیلیتی یوگم ہے اے سمیلیتی یوگم ہے تو پہلا اپشن آپ کو دے رکھیں تو آپ کا اس کا بالکل ایسے ملیت ہے آپ کا یہ بورا گنیس راج سمیلیت میں نہیں ہے تو الکرائیٹ انسور آپ کا ہو جائے گا ڈیوی تو نیشٹ کوشن کے اور چلتے ہیں نمیلکت میں سے جالاوڑ میں ستیت حویلی نہیں ہے جالاوڑ میں کالے بابو کے حویلی ساتھ خان کی حویلی کلجار کی حویلی نانا جی کی حویلی تو نانا جی کی حویلی ہے وہ جالاوڑ میں ستیت نہیں ہے تو اس کا بالکل ایسے ہو جائے گا ڈی نیشٹ کوشن کے اور چلتے ہیں نمیلکت میں سے اے ستے قطن کو چننا ہے نمیلکت میں سے اے ستے قطن کو چننا ہے اچارے سری طلسی جی کا جنم جو 1914 کو ہوا تھا یہ بالکل رائٹ اپشن آپ کا تیرہ پن سمپردائے کے پراثم اچارے بنے نہیں یہ تیرہ پنس کے پراثم اچارے یہ نہیں تھے انہوں نے اس کی ستابنہ نہیں کی تھی تو بالکل اس کا رائٹ اینسور آپ کا یہی ہو جائے گا نیشٹ آپ کا اپشن پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ اس کا بالکل رائٹ اینسور آپ کا بھی ہی ہوگا نیشٹ کوشن نمیلکت میں سے اے ستے قطن ہیں ساتھ بہو کا مندر کلاشپوری ادیپور مستیت ہے یہ مندر 975 عصویں بنایا گیا تھا ان میں دو مندر ہیں چھوٹا بہو کا مندر کہلاتا ہے جس میں پنچائنن سیلی کا پریوگ کیا گیا ہے تو اس کا بالکل آپ کا رائٹ اینسور ہو جائے گا اے نمبر اپشن یہ بالکل گلت ہے تو اس کا رائٹ اینسور آپ کا یہی ہوگا یہ باس کلاشپوری ادیپور مستیت نہیں ہے نیشٹ کوشن نمیلکت میں سے ستے یوگم نہیں ہیں کوڑا مار ہولی بینائے ازمیر پتھر مار ہولی چوہٹن بارڈ میر لٹھ مار ہولی نادوارا راست مند دیور بابی ہولی بے آور ازمیر تو اس کا بالکل رائٹ اینسور آپ کا ہو جائے گا لٹھ مار ہولی نادوارا راست مند نیشٹ کوشن کے اور چلتے ہیں راجستان میں جراوا گیت گیا جاتا ہے یہ بلکل بڑیہ کوشن ہے ایک بیہر کا گیت ہے جرمو سب کا گیت ہے ودو ودائی کا گیت ہے فسر روپن قسم میں گیا جانے والا گیت ہے تو ودو کو ودائی دیتے ہیں تو کوئی لڑی گیت گیا جاتا ہے کونسا کوئی لڑی گیت گیا جاتا ہے یہ بھی دیان رکھنا اور جرمو سب کے سنے ججہ ججہ گیا جاتا ہے یہ بھی آپ دیان رکھنا تو اس کا بالکل آئیٹ آنسر ہو جائے گا اے اپشن بالکل ایک ورحہ اگیت ہے ورحہ اگیت ہے یہ ایک ضروعہ ایک ورحہ اگیت ہے نیشٹ کوشن کی اور چلتے ہیں چوتارہ کامیچہ کون سے وادے انتر پرمپرہ سے جڑے ہیں تت وادے انتر گن وادے انتر اوند وادے انتر سوسیر وادے انتر سوسیر وادے انتر جو فوق سے بجائے آتے ہیں اوند جو لوہے کے بنیتے ہیں اوند نئی جن کےبر چھال چڑی تی ہوئی ہوتے ہیں اور گن ہوتے ہیں جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں جن میں تار کا پری謅گ ہوتا ہے وہ تت وادے انتر ہوتے ہیں جو تارہ تت وادے انتر ہوتے ہیں نیشٹ کوشن کے آج چلتے ہیں منڈیا لیپی کا عبش کر کس کے دورہ کیا گیا تھا منڈیا لیپی کا عبش کر کس کے دورہ کیا تھا راجہ ٹوٹرمل کے دورہ جورج گرنیارز کے دورہ سیتہ رام لالس کے دورہ ایل پیٹ سٹوری اس میں آپ کو بتائیں کہ جی جی گروہر دین نے راجستان کو سب سے پہلے راجستانی بحثہ کا نام دیا تھا اور اس کے اس کا بلکل رائیٹ آنسور آپ کا منڈیا لیپی کا عوش کر کیا تھا راجزہ ٹوڈر ملنے ٹوڈر ملنے کیا تھا اس کا رائیٹ آنسور یہی ہوگا آپ کے سری سرسوٹی پستکالہ جو سری سرسوٹی پستکالہ جو البیو ایم دربگی در لب سری در لب سائیتہ کا اپرتیم خزانہ ستیتہ ہے کام پر رہے لادنوں میں فتح پور سیکری میں بین مال جالور میں ساپ اور عبیل وڑا میں اس کا بلکل آپ کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا فتح پور سیکری میں ستیتہ ہے نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں اگر دس نمبر کوشن ہے چتر کلا کی کس سیلی کو پرکاس ملانے کا سر ہے ڈاکٹر فیاض علی کو دیا جاتا ہے چاونڈ سیلی دیوگڑ سیلی آمیر سیلی کسنگڑ سیلی تو اس کا بلکل آپ کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا دیوگڑ سیلی کو پرکاس میں لائے تھے ڈاکٹر ڈاکٹر فیاض اس کا رائیٹ آنسور آپ کے یہی ہوگا نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں راجستان چتر سیلی میں سب سے پہلا ویجیانک بازن کس کے دورا کیا گیا تھا یہ کوشن بہت ہی ریپیٹ ہوتا ہے بہت ہی پرتوگی پرکسہ میں اپورٹنڈ کوشن ٹک کر لیجئے اور یہ یاد بھی کر لیجئے بلکل یہ اپورٹنڈ کوشن آپ کا ڈاکٹر ستہ پرکاس پہلا اپشن ہے اس کا بلکل آپ کا آنند کمات سوامی اس کا بلکل رائیٹ آنسور آپ کے ہو جائے گا سی نمبر اپشن تو بلکل یاد رکھنا اپورٹنڈ کوشن آئیے نیسٹ کوشن میوار سیلی کو چریتر اہم چریترم پرکاس پرثم اپلپ دگرانت کون سا ہے سپاپ چریترم کلپ سترم سرام پرتکرمن ستر چرنیم پنچ ستک پرکرم ورتی تو اس کا بلکل آپ کا رائیٹ آنسور آپ کا اس کا ہو جائے گا آپ کا سی نمبر اپشن اس کا سرارہ پرتکرمن ستر چرنیس کا بلکل آپ کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا یہ اپشن ٹک کر لیجئے اور نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیمیل لکھ تمیس ہے سمیلی تیوگم نہیں ہے بینسوں کے چیتے بینسوں کے چیتے چیتے پرمانند گویل گاؤں کا چیتے نورا سنگھ سے خوابت نیڑ کا چیتے بابا گووردن لال اونڈ کا جیتیرا حسام الدین استہ تو اس کا رائیٹ آنسور آپ کا ہو جائے گا سی نمبر اپشن اس کا رائیٹ آنسور ہو جائے گا نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیمیل لکھ کتھروں میں سے ایسے تک کتھر کو چھانٹ گئے راجستان کے فلیرے راسیلاؤں کا پرمک کندر ہے بیساؤ کی رام لیلہ مقاب بھینیہ پرداریت ہے سن کادینیوں کی لیلائیں کے لیے برتبور ڈینگ پرمک کندر ہے رسیہ دنگل گسندہ ویبستی کے چھتر میں کھیلا جاتا ہے تو اس کا بلکل آپ کے رائیٹ آنسور اس میں رائیٹ آنسور دینے کے لیے آپ کو یہاں پر دیکھیں اپشن دیئے گئے اے بی سی اے سی سی ڈی اے بی سی ڈی سارے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کون کون سے اس میں اپشن دیکھیں اے بی سی اے بی سی اے سی اس میں بلکل آپ کا رائیٹ آنسور آپ کے سی اور ڈی آپ کا رائیٹ آنسور اس میں ہوگا دونوں اپشن سہی ہیں اس میں نیشٹ کوشن کے اور چلتے ہیں نیملکت کتھنوں میں سہی سمیلت کیجئے سوچی وان اور سوچی دو دی گئی ہے اور اسے سمیلت کرنا اپنے کو منارگام منارگام اور کاتریہ سرگام کاتریہ سرگام میں اگنی نیرتے کیا جاتا ہے یہ یاد رکھنا اور پدرلہ گام پدرلہ گام کامر پڑتا ہے لاخیرہ گام مونیرہ گام تلوار تیرہ تعلی نیتے پدرلہ کی پالی میں ستی تھے یہ یاد رکھنا پدرلہ تیرہ تعلی نیتے اور تلوار گیر منار گام سے تلوار گیر لاخیر گام سے اگنی اس کو بلکل آئیٹ آنسور آپ کے یہ ہی ہوگا اس کا اپشن آپ دیکھ سکتے ہو بی نمبر اپشن آپ کا صحیح ہوگا ایسے جو ہم نے بتائیں اس کے رائٹ آنسور ہوں گے سی کا فور تیرہ تعلی نیتے یہ دیکھ سکتے ہو آپ بی نمبر اپشن میں ایک کا تین ایک کا تین ہم نے بتایا تھا تلوار گیر بلکل اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا سی نمبر اپشن آپ کا رائٹ آنسور ہو جائے گا تو ویڈیو اچھے لگی تھی ویڈیو کو لائک کریں ایسے ہی ہم جکے کے ایم سکیو ہمارے چینل پر لاتے رہتے ہیں اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انہیں بھی پرتوگی پرکشاوں کی مہتوپر پرشنابلی ہمارے چینل پر لاتے رہتی ہے اس لئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو چھلے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ٹھینکس فور ووچنگ